اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تمام دیکھنے والوں کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں تو یہاں پہ میں نے دہی کی بنائی ہے لسی اور لسی میں ڈالا ہے بیسن اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ادرک لیسن اور ادرک کا پیسٹ سبز میرچ کا سوری پیسٹ بنا کے رکھ لوں گی میں بنانے لگی ہوں کڑی اور کڑی بنانے کے لیے پہلے مسالے تیار کر کے رکھ لوں گی تو پھر کڑی اوپر رکھ دیں گے تو ادرک اور لیسن کا پیسٹ میں نے بنا لی ہے تو کڑی جو ہے وہ دو طریقوں سے پکتی ہے کچھ لوگ مسالہ بھون کے کڑی پکاتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ کڑی کو نا اینڈ پر تڑکا لگاتے ہیں تو میں جو کڑی بنانے لگی ہوں مسالہ بھون کے تو اس لیے پیاز میں میں نے ڈالا ہے گھی اور اس کو کر دیں گے براؤن پیاز کو بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہلکا سا گولڈن کرنا ہے اور جب پیاز ہلکا سا گولڈن ہو جائے تو اس میں ڈال دیں گے ہم ادرک لیسن اور سبز مرچ کا جو پیسٹ بنایا ہے تو بس پیاز کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے اور اس میں ڈال دیا ہے ادرک لیسن اور سبز مرچ کا پیسٹ اور ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی سوکہ دنیاں سرک مرچ پاوڈر ہلدی اور نمک اور اس مسالے کو بھوننا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھونتے جانا ہے اچھی طرح سے تو جب مسالہ گھی چھوڑ دے گا اس کا مطلب مسالہ بھون چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے وہی والی لسی جس میں ہم نے بیسن مکس کیا تھا اور لسی کو پہلے اچھی طرح سے ہلا لیتے ہیں لسی کے اوپر جب دہیں کی لسی بنائینا تو وہ ایک مکھن سا آجاتا ہے تو وہ اس میں ہے وہ میں نے نکالا نہیں ہے تو مسالے میں اب ساری لسی ڈال دیں گے اور بہت سارا پانی ڈال دیں گے اس میں اور لسی ڈالنے کے بعد اس میں میں نے اتنا پانی ڈالیا ہے کہ یہ بلکل پتلا سا ایک شوربے کی طرح جو بن جاتا ہے وہ بن گیا ہے کافی سارا پانی ڈالیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل پتلا ہے اور اس میں لسی کا کلر نظر آ رہا ہے ابھی لگ رہا ہے کہ حلدی کم ہے لیکن جب یہ پک جائے گا تو اس کا کلر بہت اچھا ہوگا اور یہ کڑی جو ہے وہ گاڑیوں نہ شروع ہو گئی ہے تو ادھر بنا لیتے ہیں ساتھ ہی پکوڑوں کا مسالہ کڑی کو ہمیشہ پاس کھڑے ہو کے پکانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ایک تو ٹائم زیادہ لیتی ہے اور دوسرا بوائل ہوتی ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جب ڈھکن اوپر لگائیں تو وہ چمچہ رکھ دیں تاکہ وہ اندر سے جو ہیٹ ہے وہ نکلتی رہے پھر کڑی کبھی بھی بطن سے باہر نہیں آتی اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ ہلاتے رہیں تاکہ کڑی جو ہے وہ نیچے لگے تو کڑی پک رہی ہے پیاز، آلو، سبز دھنیاں، سرخ میرچ، نمک، زیرہ اور میتھی دہی بھی تھوڑا سا اس میں ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس میں بیسن ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر رہیں گے یہ ہمارا پکوڑوں کا مسالہ ہے اور کڑی کے ساتھ میں بناوں گی چاول کیونکہ کڑی کے ساتھ ہمیشہ چاول اچھے لگ رہے ہیں تو مسالہ تیار ہو چکا ہے اور میں آج توے پہ اس کے پکوڑے بناوں گی ویسے تو کڑا ہی میں بناتی ہوں لیکن آج میں توے پہ اس کے پکوڑے بناوں گی تو میں جب بھی کڑی بناوں کڑی کے ساتھ چاول ضرور بناتی ہوں کڑی کے ساتھ چاول بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور ویسے بھی ہمارے گھر میں چاول کیونکہ بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں بہت شوق سے تو بس یہ سمجھ رہے ہیں ایک بہانہ مل گیا ہے کہ کڑی کے ساتھ چاول ہی بنیں گے تو مزے دار سی کڑی بالکل تیار ہے اور چاول بھی میں نے بنا لیے تھے اور کھاتے ہیں شام کا کھانا رات کا کھانا تو کڑی کے ساتھ رات کے ٹائم چاول اور دن کے ناشتے میں ساتھ کڑی اور پراتھا ہو تو بھی بہت مزہ آتا ہے اور ہمارے گھر میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کڑی کے ساتھ پراتھا اور رات کے ٹائم پر چاول بنتے ہیں تو اس وقت ہم کھا رہے ہیں رات کا کھانا اور ویڈیو کو یہی پر پینڈ کرتے ہیں تو چینل کو جلدی سے کر رہے ہیں سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں خدا حافظ